موسیقی الحمدللہ وحدہ و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ امباد ناظرین کرام ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے وراثت میں عورتوں کے حقوق وراثت میں عورتوں کے حقوق وراثت کے موضوع پر یہ ٹاپک اور یہ حصہ بہت اہم ہے کیونکہ آج وراثت کے معاملے میں جو نائنصافیاں اور جو بھی غیر اسلامی طریقے ہماری رائج ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کا اکثر حصہ اسی چیز سے جڑا ہوا ہے یعنی وراثت میں عورتوں کو حق نہیں ملتا اور اس موضوع کے تحت ہم اسلام کے علاوہ دیگر مذہب کا مطالع کریں تو وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت کے مسئلے میں عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے اس لئے جب بھی ہم بات کریں وراثت پر اس موضوع پر تو اس موضوع سے عورتوں کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے معاملہ بیٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے بھائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے باپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے عام طور سے جو طبقہ اور مئیت کے وارثین کا جو گروہ وراثت سے محروم کیا جاتا ہے جس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ خواتین ہی کا گروہ ہوتا ہے اس لئے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے یہی سب سے اہم چیز ہے کہ ہم بتائیں کہ خواتین کا کیا حق ہے اور خواتین کا کتنا تعلق ہے اس موضوع سے تو اسی مناسبت سے ہم آپ کے سامنے یہ موضوع سلسلہ وال شروع کر رہے ہیں کہ وراثت میں خواتین کی حقوق اسلام کا جو نظام وراثت ہے اس میں اسلام نے خواتین کو کتنا حق دیا ہے اور ان کی حقوق کی کتنی ریائت کی ہے اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میراس تخصیم کرنے سے پہلے ہماری یہاں ایک گلت فہمی بہت بری طرح سے عام ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اصل موضوع پر آتے ہیں یعنی اسلام نے میراس میں عورتوں کو کتنا حق دیا ہے اور ان کے تعلق سے کیا کیا تعلیمات دی ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے ہم آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے یہاں اسی میراس کو لے کر ایک بہت بڑی گلت فہمی عام ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کے فوت ہونے سے پہلے یا مثال کے طور پر کوئی گھر ہے کسی فیملی کا کوئی باپ ہے اس کے مرنے سے پہلے اس کے بچے اس کی اولاد تقاضی کرتے ہیں کہ اببہ اپنی جاداد ہماری زندگی میں باٹھ کے ہم کو دے دو یہ آج بہت سارے گھرانوں میں ہوتا ہے بہت جگہ یہ مسئلہ ہے بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو گھر کا بزرگ ہے بڑا ہے اور اس کے بہت سارے رشدار ہیں وہ اپنی ایک جاداد رکھتا ہے اس کی پرابرٹی ہوتی ہے وہ مرنے سے پہلے کیا کرتا ہے اپنی ساری جاداد بچوں میں باٹھ دیتا ہے یہاں دو لوگوں کی طرف سے غلط فہمی ہوتی ہے ایک تو وہ اپنا مال باٹھنے والا یعنی باپ جو گھر کا بزرگ ہے وہ خود یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہمیں اپنی زندگی ہی میں اپنا مال باٹھنا چاہیے یا مرنے کے بعد ہمارا مال اسلامی طریقے پر بٹھنا چاہیے بہتر شکل کیا ہے بہتر صورت کیا ہے اس کو خود نہیں معلوم ہوتا ہے اور دوسری طرف جو اس کے اولاد ہوتی ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے کیا ہمارا جو حق ہے وہ والد کے حیات میں ان کے مال میں ہمارا کوئی حق بنتا ہے یا ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کی مال وراثت میں ہمارا حق بنتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے اور ان دونوں کے ساتھ سماج میں بھی بہت کم لوگ کا معلوم ہوتا ہے کہ اس حسنے میں صحیح طریقہ کیا ہے عام طرح سے لوگ اس بات کو برابر سمجھتے ہیں کہ ہم چاہیں تو اپنا مال اپنی حیات میں بار دیں اور چاہیں تو چھوڑ کر جائیں مرنے کے بعد ہمارا مال ہمارے بچوں میں بٹے ان دونوں مسئلوں کو برابر سمجھتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے نظر آئیں گے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی حیات ہی میں مال بار کے دے دو بہت سارے لوگ آپ کو دیکھیں گے نظر آئیں گے یہ کہتے ہوئے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں اپنی حیات میں اپنا مال اپنی اولاد میں بار دے تاکہ مرنے کے بعد کوئی نائنصافی نہ ہو سکے کوئی گربری نہ ہو سکے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اپنی حیات میں بار دے اپنا مال میرے بھائیو یہ طریقہ بہت ہی غلط ہے یہ سوچ غیر اسلامی ہے کہ آدمی ان دونوں مسئلوں کو برابر سمجھے یعنی اپنی حیات میں مال بار دینا یہ ایسے ہی ہے جیسے مرنے کے بعد ہمارا مال بڑھتا ہے ان دونوں مسئلوں کو ملا دینا دونوں کو ایک سمجھ دینا یہ بہت بڑی غلط ہے اور اس غلط فہمی کے وقت سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں میں ان میں سے ایک دو کی طرف نشان دے کروں گا سب سے پہلی بات یہ ایک والد اپنی حیات میں اپنے بچوں کے بیچ میں جو مال بارتا ہے وہ ویراست نہیں ہے وہ اسلامی نظام میراس پر نہیں بڑھتا ہے بلکہ اس کو حیبہ کہہ سکتے ہیں اس کو تحفہ کہہ سکتے ہیں اس کو گفٹ کہہ سکتے ہیں لیکن اسے ویراست نہیں کر سکتے اور ایک آدمی مرنے کے بعد جو اپنا مال چھوڑتا ہے جو اس کا ترکہ ہوتا ہے آدمی کے مر جانے کے بعد اس کا مال جو اس کے وارسین میں اس کے بچوں میں بڑھتا ہے اس کو کہتے ہیں ویراست یہ ویراست ہے یہ اسلامی قانونی ویراست کی مطابق بڑھتا ہے تو ان دونوں میں فرق ہے کہ آدمی اپنی حیات میں جو مال بڑھتا ہے وہ ویراست نہیں وہ حبہ ہے اور وفات کے بعد اس کا مال جو بڑھتا ہے وہ ویراست ہے یہ ایک فرق ہے دوسرا یہ کہ دونوں صورتوں میں مال کے تقسیم ہونے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے آدمی اپنی حیات میں اگر مال باتے گا تو اس کا طریقہ الگ ہے اور آدمی مر گیا مرنے کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال جس حساب سے اس کے وارسین میں بٹے گا اس کا طریقہ الگ ہے دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے اس لئے یہ فرق بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے چونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہم نے دونوں کو ایک سمجھ کے رکھا ہے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ دونوں کو ایک سمجھ کے رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ چاہے زندگی میں باتو یا مرنے کے بعد چھوڑ کے چلے جاؤ وہ بٹے یہ دونوں ایک ہی ہے اس لئے وہ کوئی فرق نہیں کرتے جبکہ بہت بڑا فرق ہے یعنی مرنے کے بعد آدمی کا جو مال تقسیم ہوتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے اور آدمی اپنی حیات میں جو مال بڑھتا ہے اس کا طریقہ الگ ہے مثال کے طور پر بچوں کا معاملہ لیجئے اگر ایک آدمی فوت ہو گیا اس کی وفات کے بعد اگر اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے تو اس کا مال اس کے بیٹے اور بیٹی میں اس طرح بٹے گا کہ بیٹے کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو حصہ بیٹی کو ملے گا قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نیسا میں آت نمبر گیارہ میں کہا یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکری مثل حد الانتعین کہ اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کا حصہ بتاتا ہے تمہاری موت کے بعد تمہارے مال میں تمہاری اولاد کا حصہ اس طرح بتاتا ہے کہ اگر کوئی بیٹا ہوگا تو اسے جو ملے گا وہ دو بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا یعنی بیٹے کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو بیٹی کو ملے گا یہ طریقہ ہوتا ہے طریقے کو باٹنے کا یعنی آدمی کے مر جانے کے بعد اس کا مال جو بٹے گا اس کے اولاد میں وہ اس طریقے پر بٹے گا کہ جو لڑکے کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت اس حصے کے جو لڑکی کو ملے گا لیکن اگر کوئی شخص اپنی زندگی ہی میں اپنا مال باٹنا چاہتا ہے اپنی زندگی ہی میں چاہتا ہے کہ میں اپنا مال اپنے بچوں کی بیچ میں بار دوں تو وہاں پہ طریقے تقسیم الگ ہے وہاں پہ ایک والد کو ایک شخص کو اپنے بچوں کی بیچ میں انصاف کرنا ہوگا یعنی اب جو کچھ دے رہا ہے جو کچھ اپنا مال بچوں میں تقسیم کر رہا ہے سارے بچوں میں چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو برابر برابر تقسیم کرے گا وہ اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا ہے اس سنے میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میرے لئے مال کا کچھ حصہ گفٹ کیا یعنی نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے تھے تو ان کی والدہ نے نومان بن بشیر کے والد سے کہا کہ میرے بچے کے لئے کچھ حیبہ کر دو کچھ گفٹ کر دو کچھ مال ان کو دے دو تو ان کی والدہ کے کہنے پر ان کے والد نے ان کے لئے کچھ مال دے دیا کچھ مال ان کے لئے تیئے کر دیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ ایسے نہیں آپ یہ کرو یہ مال جو تم نے بیٹے کو دیا ہے اس پر جاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو یہ صحیح بخاری کے دیئے سے چنانچہ وہ نومان بن بشیر رضی اللہ ان کو لے کر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو بتایا کہ ان کی والدہ نے ان کے لئے کچھ رقم کا مطالبہ کیا کہ میں ان کے لئے کچھ رکم گفت کر دوں اور میں نے ان کے لئے کچھ رکم گفت کر دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر گواہ بن جائیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور پوچھا کہا کہ تم نے اپنے اس بیٹے کو جو کچھ دیا ہے یہ بتاؤ کہ اس بیٹے کے ساتھ تمہارے اور بھی دوسرے لڑکے ہیں دوسری اولاد ہے دوسری کوئی اور لڑکی یا دوسرا کوئی اور لڑکا ہے دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو لفظ استعمال کیا وہ ولد ہے کیا اس لڑکے کے علاوہ بھی تمہاری اولاد ہیں ولد کا لفظ جو قرآن و حدیث میں آتا ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے لڑکا بھی اور لڑکی بھی تو جب ولد کا لفظ قرآن و حدیث میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ لڑکا بھی ہوتا ہے لڑکی بھی ہوتی ہے دیکھیں قرآن میں سورہ نسائت نمبر گیارہ میں اللہ نے جو کہا ہے یہاں جو اولاد اللہ نے کہا ہے اس میں لڑکا بھی مراد ہے اور لڑکی بھی مراد ہے ایسی ہی قرآن میں اللہ رب العالمین نے سورہ نسائی کی آخری آیت میں جو ایک جگہ کہا ہے وہاں بھی لڑکا بھی مراد ہے اور لڑکی بھی مراد ہے تو جب لفظ ولد آتا ہے قرآن و حدیث میں تو اس سے لڑکا بھی مراد ہوتا ہے لڑکی بھی مراد ہوتی ہے تو جب ایک لڑکے کو صحابی نے کچھ گفٹ کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کا ولدن سوا کیا اس بچے کے علاوہ بھی تمہارا کوئی اور بچہ یا بچی ہے ہم یہاں ترجمہ دونوں کریں گے کوئی اور لڑکا یا لڑکی ہے انہوں نے کہا ہاں نام ہاں ہے تو بعض روایتوں کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کے لئے بھی تم نے ایسے دیا جیسے اس کو دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اشہد علیہ جور اور ایک روایت میں ہے لا تشہدنی علیہ جور کہا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا اور ایک دوسری روایت میں کہا کہ تم مجھے اس ظلم پر گواہ نہیں بنا سکتے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس معاملے میں گواہ بننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا تم مجھے اس پر گواہ نہیں بنا سکتے ہو کیونکہ تم نے نائنصافی کیے ایک لڑکی کو دیا ہے اور باقی اولاد کو نہیں دیا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی اولاد میں انصاف کرو یعنی یہ حکم دیا کہ جو بھی دینا ہے وہ ساری اولاد کو برابر برابر دو یعنی ایک لڑکی کو جو دیا ہے وہی تمہیں ہر لڑکے کو اور ہر لڑکی کو دینا ہوگا یعنی اولاد میں لڑکا ہو یا لڑکی ہو سب کو برابر برابر دینا ہوگا یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر اپنی حیات میں کوئی باپ کوئی بزرگ اپنا مال اپنی اولاد میں باٹنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ سارے لڑکوں اور ساری لڑکیوں کی بیچ میں اس طرح انصاف کریں کہ سب کو برابر برابر دے وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ لڑکی کو زیادہ دے دے اور لڑکی کو کم دے دے بلکہ اسے دونوں کو برابر برابر دینا ہوگا لڑکوں کو بھی اتنا دینا ہوگا جتنا وہ لڑکیوں کو دے رہا ہے یہ مسئلہ ہوگا یہ معاملہ ہوگا اگر ایک آدمی اپنی حیات میں اپنی زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہے گا تو جبکہ اگر مرنے کے بعد کسی شخص کا مال تقسیم ہوگا تو اس کا طریقہ الگ ہوگا لیکن اپنی حیات میں کہ وہ سب کو برابر برابر دے گا لیکن آپ اپنے معاشرے میں اجازہ لیں کہ جو لوگ مال تقسیم کرتے ہیں اپنی حیات میں وہ اس کی کوئی پابندی نہیں کرتے برابر دینا تو دور کی بات ہے اکثر حالتوں میں لوگ صرف بچوں میں اپنا مال بات دیتے ہیں اپنی بچوں کو کچھ بھی نہیں دیتے لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں دیتے حالانکہ اگر اپنی حیات میں کوئی اپنا مال باتنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ سب کے بیس میں برابر برابر تقسیم کرے تو یہ آپشن ہے یہ گنجائی سے لیکن یہ بھی اس صورت میں جب باپ خود سے راضی ہو بچوں میں باٹنا چاہے تو تو یہ ایک چیز ہے یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے یہاں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مرنے کے بعد حصہ لگتا ہے ایسے ہی اگر کوئی شخص اپنی حیات میں اپنا مال باٹنا چاہے تو اسی طریقے پر باٹ سکتا ہے اب کچھ لوگ یاد تسری بچوں کو باٹ دیتے ہیں اب کچھ بچوں کو دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ مرنے کے بعد کا جو نظام ہے اس نظام پر باٹنا شروع کر دیتے ہیں یعنی لڑکی کو ڈبل دیتے ہیں تو اس کے مقابل میں لڑکی کو آدھا دیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے اگر کوئی اپنی حیات میں اپنا مال باٹنا چاہتا ہے تو اسے برابر برابر سب میں باٹنا ہوگا یہ ایک چیز ہے ایک اور چیز یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی حیات میں اپنا مال باٹنا چاہے تو اسے اس کا اختیار تو ہے اسے اس کی اجازت تو ہے لیکن وہ اس بات کا پابد نہیں ہے یعنی اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ اپنی حیات میں اپنا مال باٹے اور بچے زبردستی اپنے باپ کے جیتے جی اس کی حیات میں اپنے حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اپنا حق جتابی نہیں سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اببہ اپنی زندگی میں باٹ کے ہم سب کو دے دو آج ہمارے یہاں چونکہ مسئلہ لوگوں کو نہیں پتا ہے فیملی میں دیکھئے باپ نہیں دینا چاہتا ہے تو بھی بچے فورس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اببہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو اببہ کے مال میں سے کہتے ہیں کہ اببہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو ہمیں ہمارا حق دے دو حالانکہ باپ ابھی زندہ ہے تو اس کی زندگی میں بچوں کا حق بنتا ہی نہیں ہے اس لئے حقیقت میں بچے یہ باپ کو فورس ہی نہیں کر سکتے باپ سے مطالبہ کر ہی نہیں سکتے کہ اببہ ہمیں ہمارا حق دے دو لیکن چونکہ ان کو مسئلہ نہیں پتا ہے اس لئے اپنی اببہ سے اببہ کی حیات میں کہتے ہیں کہ اببہ ہمیں ہمارا حصہ دے دو کبھی کبھی تو زبردستی کرتے ہیں کبھی اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ کے رہنے کے لئے خود کے جگہ نہیں ہوتی ہے اپنی زندگی بھر کی محنت سے ایک گھر بنایا ہوتا ہے اور بچے کہتے ہیں کہ اببہ اس کو بیچو اور ہم سب کا برابر اور بر حصہ دو حالانکہ باپ جب تک زندہ ہے باپ کے مال میں بچوں کا کوئی حق بنا ہی نہیں یہ بچے کہتے ہیں کہ اببہ ہمیں حصہ دو اگر باپ اپنی مرضی سے دینا چاہے یا بچوں کے کہنے پر ہی خوشی سے دینا چاہے تو الگ مسئلہ ہے لیکن اگر باپ نہیں دینا چاہتا ہے یا بچوں کے کہنے پر باپ انکار کر دے تو ایسی صورت میں بچے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا حق ابھی بنا ہی نہیں ہے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک ان کا باپ زندہ ہے تب تک ان کے باپ کے مال میں ان کا حق بنا ہی نہیں ہے وہ باپ کے مال میں ابھی حقدار ہی نہیں ہوئی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے میں میراس ہی کا ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دوں اس کی روشنی میں آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک باپ کی حیات میں بچوں کا حق بنتا ہی نہیں ہے کہ اس کے مال میں کچھ لیں میراز کا ایک مسئلہ جو متفق علیہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ یہ کہ اگر ایک آدمی کی دو بیٹے ہوں اور آدمی کی اپنی حیات میں ان دو میں سے ایک بیٹا مر جائے بعد میں باپ کا انتقال ہو تو باپ کا انتقال اگر بعد میں ہوگا اور اس کے انتقال کے بعد جو اس کا مال بٹے گا تو یہ مال صرف اس بیٹے کو ملے گا جو اس کی موت کے وقت زندہ تھا اور باپ کی حیات میں باپ کی زندگی میں اس کا جو دوسرا بیٹا مر چکا ہے اسے نہیں ملے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا وہ محروم ہو جائے گا آپ غور کریں اس بات پہ کہ ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں ایک بیٹا باپ کی حیات میں مر جائے اور دوسرا بیٹا زندہ رہے اب باپ مر رہا ہے اب باپ کی موت کے وقت صرف اس کا ایک بیٹا زندہ ہے پہلا بیٹا مر چکا پہلے ہی اب اس کا جو مال بٹے گا وہ صرف زندہ بیٹے کو ملے گا یہ جو پہلے مر چکا ہے اس کا کوئی حصہ نہیں لگے گا یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں یعنی ایک آدمی مر چکا اس کے دو بیٹے تھے ایک بیٹا پہلے مر چکا تھا اب اس کا مال جب بٹ رہا ہے باپ کا مال تو اب اس مرے ہوئی کا کوئی حصہ نہیں اس مرے ہوئی کا مطلب ہے اس مرے ہوئی کی جو فائملی ہے مال بچے ہیں اس کی جو بیوی ہوگا رہا ہیں ان لوگوں کے لئے کچھ بھی نہیں یعنی ان کے مرے ہوئی باپ کا حصہ ان کے اولاد کو یعنی دادا کے پوتے کو نہیں ملے گا ایسا کیوں اس لئے کہ یہ شخص ایسی وقت مر گیا جب اس کے باپ میں اس کا حق بنا ہی نہیں تھا اس مسئلے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ کی حیات میں بچوں کا کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے اس لئے بچے نہیں کہہ سکتے اببا ہمارا حصہ دو اببا ہمارا حق دو کیونکہ اببا کے مال میں تمہارا حصہ بنا ہی نہیں اگر اببا کی حیات میں ان کے مال میں تمہارا حصہ بنا ہوتا تو ان کی حیات میں تمہاری موت ہونے پر بھی تمہارا حصہ لگتا لیکن ان کے حیات میں بیٹوں کی موت پر بیٹوں کو نہیں ملتا ہے یہ اس بات کی زبردست دلیل ہے اور یہ مسئلہ سمجھنے کے لئے بہت اہم مثال ہے کہ باپ جب تک بہایات ہوتا ہے اس کے مال میں اس کے بچوں کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے تو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے کہ جو اپنی حیات میں یعنی باپ اپنی حیات میں جو مال بارتا ہے اپنی مرضی سے بارتنا چاہے تو بار سکتا ہے لیکن بچے فوس نہیں کر سکتے بچے زبردستی نہیں مانگ سکتے کیونکہ بچوں کا ابھی حق نہیں ہوا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ نہیں جانتے ہمارے معاشرے میں بچی یہ سمجھتے کہ ہمارا حق ہو چکا ہے اور باپ کو بھی علم نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں بچوں کا حق ہے مانگ رہے تو بچارہ دے دیتا ہے اور اپنی حیات میں دے دیتا ہے تو بہت ساری دشواریوں کا سامنا کرنا پہتا ہے اپنی زندگی میں ایک باپ اپنے بچوں کو دے دیتا ہے تو کبھی وہ خود بے گھر ہو جاتا ہے اس کا کوئی سارہ نہیں ہوتا اس کا کوئی پرسانحال نہیں ہوتا ہے اس لئے یہ طریقہ بلکل ہی درست نہیں ہے یہ بہت ہے تو جواز کی حد تک ہے کہ ایک باپ چاہے تو اپنی زندگی میں بچوں کو دے سکتا ہے لیکن یہ باپ کے لئے واجب نہیں ہے کیونکہ بچوں کا ابھی کوئی حق بنا نہیں ہے بہتر طریقہ یہ ہے شیخ ابن عسیم رحم اللہ نے بھی ایک مقام پہ لکھا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی وفات تک اپنا مال چھوڑ دے یعنی خود سے نہ باتے وہ چھوڑ دے اس کے مرنے کے بعد اسلامی نظام میراس پر اس کا مال بٹے گا کیونکہ اس کو خود ضرابی بچوں میں بار دے کل کو اسے خود مال کی ضرورت ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے اسے محروم کر دیں اس کے بچے اس کا دھیان نہ دیں اس لئے اگر کچھ مال باپ کے پاس ہے تو اپنے پاس بچائے کے رکھنا چاہیے کل کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے اور اگر باپ کے افعاد ہو جاتی ہے تو مال اس کے بچوں ہی کو جائے گا اس کے وارثین ہو جائے گا کوئی تیسرا نہیں قبضہ کر لے گا اس لئے بہتر طریقہ یہ ہے ایک باپ کے لئے کہ اپنا مال وہ بچا کے رکھے اپنی حیات تک جب تک اس کی زندگی ہے اپنا مال چھوڑ کے رکھے جب اس کا انتقال ہو جائے تو وہ اسلامی طریقے کے مطابع خود بخود لوگوں کا حصہ بن جائے گا اس کو کچھ کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن ایک باپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی ہی میں باٹنے بیٹھ جائے اچھا یہاں پہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں نہیں باٹیں گے تو مسئلہ یہ ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں مال کیا ہو جائے یہ قبضہ کر لے وہ قبضہ کر لے فلا قبضہ کر لے اس لئے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنا مال باٹ دیتے ہیں اپنی زندگی میں باٹنے کا فائدہ یہ ہے کہ پھر مال ادھر ادھر نہیں ہوگا سب کو اپنا حق مل جائے گا تو یہ جو اس خوف سے اس ڈر سے ایک باپ جو ہے پہلے باٹ دیتا ہے لیکن اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ آدمی تحریر شکل میں کوئی کاغذ بنا دے کوئی وسیعت بنا دے تحریری شکل میں اس میں یہ لکھ دے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کو اسلامی شریعت کے مطابق اسلامی قانون وراثت کے مطابق باٹنا ہوگا تو اگر ایک آدمی اس طرح کی بات لکھ دے اور وہ سارے بچوں کو دے دے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مرنے والے کی اس وسیعت کے ہوتے ہوئے اس کے مال کو اپنے منمانی کوئی نہیں بات سکتا کوئی دوسرا اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا ہے بلکہ وہ اسلامی طریقے کے مطابق ہو وہ بٹے گا تو بجائے اس کے کہ کوئی شخص اپنی زندگی ہی میں باٹنے بیٹھ جائے بہتر طریقہ اس کو چھوڑ دے اور مرنے کے بعد جو اس کا مال ہے وہ اسلامی طریقے کے مطابق بٹے گا جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں باٹنا ہی چاہتا ہے تو وہ اس کی لازمی پابندی کرے کہ ساری اولاد میں برابر برابر دے گا اور حقیقت ہی ہے کہ اگر یہ مسئلہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگر ہم اپنی حیات میں باٹیں گے تو بیٹے کو جتنا دینا ہوگا اتنا ہی بیٹے کو دینا ہوگا اگر اس طریقے پر کوئی اپنی حیات میں باٹنے جائے تو شاید بچے اس کو باٹنے نہ دیں اس کے لئے رکاوٹ بنیں دنیا بھر کے بہانہ پیش کریں اس لئے کہ اگر باپ اپنی زندگی میں باٹے گا تو ہمارا حصہ بہن کے برابر ہی رہے گا اور اگر مرنے کے بعد ہم کو ملے گا تو بہن کے مقالبے ڈھول ہم کو ملے گا تو اس لالش میں ایسا لگتا ہے کہ اگر اس اسلامی طریقے مطابق کوئی باپ باٹنا چاہے تو یہ بچے ہی رکاوٹ بن جائیں گے آج حالت یہ ہے کی چونکہ اصل مسئلہ لوگوں کو نہیں پتا ہے اس لئے بیٹے فورس کرتے ہیں زبردستی کرتے ہیں اب اببہ اپنی حیات میں باٹ دو ہم کو اسے دے دو لیکن اگر ان بیٹوں کو ان اولاد کو یہ پتا چل جائے کہ اگر اپنی حیات میں باپ باٹے گا تو جس طرح بیٹے کا حق ہوگا وہ ایسے بیٹی کا بھی حق ہوگا اگر یہ بات پتا چل جائے بچے کو تو بچے شاید اپنے ذہنگیں باٹنے نہ دے اپنی ذہنگی میں اپنے باپ کے لئے رکاوٹ بن جائے لیکن چونکہ نہ بچے کو پتا ہے نہ باپ کو پتا ہے نہ کسی کو پتا ہے اس لئے لوگ یہ سمجھ کے رکھے ہیں چاہے مرنے کے بعد باٹو چاہے اپنی حیات میں باٹو معاملہ بالکل برابر ہے تو خلاصے کلام یہ کہ ویراست کے مسئلے میں یہ ایک گلت فیمی ہمارے یہاں آگئی ہے کہ اگر اپنی حیات میں ہم مال باٹتے ہیں تو وہ بھی ویراست ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی حیات میں اپنا مال باٹتا ہے اس کا ویراست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ویراست نہیں ہے اس پر ویراست کا کوئی قانون نہیں چلتا ہے ویراست کا سارا مسئلہ تب پیدا ہوگا جب آدمی مرنے کے بعد اپنا مال چھوڑے اس پر ویراست کا قانون چلتا ہے اپنی حیات میں کوئی مال دینا چاہتا ہے اس کا ویراست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ گفت ہے یہ تحفہ ہے اور پھر تحفے سے متعلق جو اسلامی تعلیمات ہیں اس روشنی میں یہ مال بٹنا چاہیے اور اس سلسلے میں تحفے کی سلسلے میں عورتوں پر بھی ظلم ہوتا ہے یعنی وراست پر تو ایک الگ مسئلہ ہے ہم بات کریں گے آگے لیکن یہاں پر جو میں نے آپ کے سامنے مزاد کیے کہ یہ مسئلہ وراست کا نہیں یہ تحفہ کا ہے لیکن اس میں بھی عورتوں پر ظلم ہوتا یعنی کہیں کہیں اس تحفے میں عورتوں کو کنارے کر دیا جاتا ہے اور صرف مردوں کو دیا جاتا ہے کہیں کہیں عورتوں کو دیا بھی جاتا ہے تو مردوں کے مقابل میں کم دیا جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے ایک آخری چیز واضح کر کے آج کا دست ختم کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ آخر یہ فرق کی وجہ کیا ہے یعنی ایک آدمی اپنی حیات میں اگر اپنا مال باتنا چاہے تو لڑکا اور لڑکی دونوں کو برابر دے گا لیکن اسی آدمی کا مال اس کے مرنے کے بعد بٹے گا تو لڑکی کو زیادہ ملے گا لڑکی کو کم ملے گا اس فرق کی وجہ کیا ہے تو دیکھیں اس فرق کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے واضح کروں گا وہ یہ کہ آدمی جب اپنی حیات میں اپنا مال اپنے بچوں کے بیچ میں باتتا ہے تو آدمی خود اپنا مال بات رہا ہوتا ہے ایک آدمی خود اپنا مال بات رہا ہوتا ہے اور جب خود آدمی اپنا مال بات رہا ہوتا ہے اپنی حیات میں تو پھر اسے اپنے بچوں کے بیچ میں انصاف کرنا ہے وہ لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ تحفہ دے رہا ہے وہ گفٹ کر رہا ہے اور گفٹ میں وہ تفریق نہیں کر سکتا لیکن ایک آدمی جب مر جاتا ہے مرنے کے بعد جو اس کا مال تقسیم ہوتا ہے یہ اصل میں وہ باپ نہیں بات رہا ہوتا ہے ایک آدمی جب مرتا ہے تو وہ مال اللہ کا ہو جاتا ہے باپ کا نہیں ہو جاتا ہے بلکہ باہب بھی اگر مرنے کے بعد اپنے مال میں سے وسیعت کرنا چاہتا ہے تو ایک بٹے تین وسیعت کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں بھی اللہ اکنی بس نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بٹے تین تم پر صدقہ کیا ہے یعنی مال تمہارا نہیں رہ گیا وہ اللہ کا ہو گیا اس لئے اس مال کو کہتے ہیں اتارکہ یعنی آدمی اب یہ مال چھوڑ چکا ہے تو جب آدمی کا وہ مال نہیں ہے تو اب اس پہ اس کا حق نہیں ہے تو یہ مال اصل میں اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اپنے طریقے پر اس کو باتتا ہے تو اللہ مذکر کو زیادہ دیتا ہے اور مونس کو کم ان کی ضرورت کے لحاظ سے لیکن جب آدمی باتتا ہے تو یہ اصل میں اپنا مال بات رہا ہوتا اپنے بچوں میں اس لئے وہ اس میں تفریق نہیں کر سکتا تو یہ آج کے درس میں میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ زندگی میں اگر کوئی آدمی اپنا مال باتنا چاہتا ہے تو اس کا میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے اور زندگی میں باتے گا تو برابر برابر سب میں باتنا ہوگا اب آگے انشاءاللہ ہم اصل موضوع پر بات کریں گے کہ ویراست میں خواتین کے کیا حقوق ہیں اور اس کا پورا نظام کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ